السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم درس نمبر 62 اسلامی لشکر کا ہیڈ کوارٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تا کہ قبیل غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجع میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہی رکھا تھا اور یہی سے نکل نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے قلعہ نعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی بہ آسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجے بھی بہت زیادہ تھی اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا اس لئے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چھڑائی کے لئے بھیجا اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جامبازی کے ساتھ حملہ فرمایا مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کے پھاتک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی دوسرے دن حضرت عمر علی اللہ عنہ نے زبردست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر دن پر قلعہ پر حملہ کرتے رہے مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا اور کیوں کر فتح ہوتا فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر علی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھاتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأُرْتِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلِنْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُونَ لَيْلَتَهُمْ عَيُّهُمْ يُعْتَاهَا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ و رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے التراب میں گزاری کے دیکھئے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خدمتِ اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنہ لے کر حاضر ہوئے کہ یہ آزاز و شرف ہمیں مل جائے اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لئے تین بشارتیں ہیں ایک وہ اللہ و رسول کا محب ہے دوسرا وہ اللہ و رسول کا محبوب ہے تیسرا خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا حضرت عمر علی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنہ تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا انعیت ہوتا وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنہ نہ ہوتی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نعمتِ عزمہ کے لئے ترس رہتے ہیں لیکن صبح کو اچھانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسد بیج کر ان کو بھلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراں ہی انہیں ایسی شفاہ آسل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا عالم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی آئیشار علی اللہ تعالی عنہ کی سیاہی چادر سے تیار کیا گیا تھا حضرت علی علی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکن کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلان فلان اللہ کے حقوق واجب ہے خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہارے بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لئے سرخ و انٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے حضرت علی علی اللہ تعالی عنہ اور مرحب کی جنگ حضرت علی علی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب انٹ اور پتر اور تیرو تلوار سے دیا قلعہ کا رئیس عظم مرحب خود بڑے تنتنے کے ساتھ نکلا سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈاٹھا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتر کا پتر کا خود پہنے ہوئے رجز کا یہ شعر پڑھتے خود پہنے ہوئے رجز کا یہ شعر پڑھتے خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اصلیہ پوچھ ہوں بہت ہی بہادور اور تجربہ کار ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا اَنَ الَّذِي سَمَّتِنِ اُمِّي حَيْدَرَا كَلَيْسِ غَابَةٍ كَرِيهِ الْمَنْدَرَا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شعر رکھائے میں کچھار کے شعر کی طرح حیبتناک ہوں مرحب نے بڑے تمتراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شعر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا پینترہ بدلہ کے مرحب کا وار خالی گیا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کے ایک ہی ضرب سے خدا کٹا مغفر کٹا اور ذلف فقار حیدری سر کو کارتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا تڑا کے فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر دیر ہو گیا مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شعر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنو پر ٹوٹ پڑی لیکن ذلف فقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی جس سے صفوں کی صفے اولٹ گئی اور یہودیوں کے مایاناز بہادر مرحب حاریس اسیر آمیر وغیرہ کٹ گئے اس گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کلا کموس کا پھاٹک اکار دیا اور کھوڑا کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلوارے روکتے رہے یہ کھوڑا اتنا بڑا اور وزنی تاکہ بعد کو چالیس آدمی اس کو نہ اٹا سکے جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صداقت فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاوں میں لہرانے لگا کہ کل مئی اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ ورسول کا عزوجل صلی اللہ تعالی عنہ کا محبی ہے اور اللہ ورسول عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ورسول کے محبی ہیں اور محبوب بھی ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائے اور قیامت تک کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرت العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرقین کے گٹ جوڑ سے نظر کی حالت میں تھا لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام میں اس خوفناک نظر سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتحات کے دروازے کھل گئے چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اس لئے ایک مسلم حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتحات کا سلسلہ وابستہ ہے بحرال خیبر کا کلعا کموس بیس دن کے محاصرہ اور دبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا ان معرکوں میں نائنٹی تری یہودی قتل ہوئے اور پندرہ مسلمان جام شہارت سے سیراب ہوئے ابھی خیبر کا انتظام انشاءاللہ یہ اگلے درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم